وار نمبر چودہ پتھانکوٹ کا چھوٹی ریلوے لائن کے پاس پڑتا علاقہ جس میں گندگی کامبار کئی سالوں سے لگا ہوا ہے جگہ جگہ لگے کودے کے دھیڑ سے محلہ واسی خاصے پرشان ہے وہیں ستھانیے لوگوں نے کہا ہے کہ نہ ہی نالیوں کی صفائی پارشت گنیش مہاجن دوارہ کروائی گئی ہے جس کارن محلہ واسی برے حالاتوں میں رہنے کو مجبور ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ پرشاسن خود جہاں آ کر موقع دیکھے اور لوگوں کی سمسیہوں کا حل کرے وہیں محلہ واسیوں کا کہنا ہے کہ برساتوں کے دنوں میں نالوکی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندہ پانی ان کے گھروں میں آ جاتا ہے وہیں پارشت گنیش مہاجن کو بھی کئی بار اپنی پرشانیاں بتا چکے ہیں لیکن ان کا حل نہیں ہوا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس سمسیہ کا جلد حل نہیں کیا گیا تو پارشت کے گھر اور دکان کا گہراف کیا جائے گا وہیں پارشت گنیش مہاجن کا کہنا ہے کہ لوگ جان بھوج کر ان کے دورہ وارڈ میں کیے گئے کاموں کو نظر انداز کر رہے ہیں جبکہ وارڈ کے کئی لوگ میرے کاموں سے خوش ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹوڈے ہیرلائنز دورہ ان کو تاروں کی سمسیہ سبندی عبگت کروایا گیا تھا جس کو کی حل کروا دیا گیا ہے اور جلد ہی باقی کی سمسیہوں کا بھی حل کروا دیا جائے گا یہ وارڈ نمبر چودہ دے ویچھ نہ کوئی صفائی ہے سیورے ویوستہ بلکل بند پہ یہ لوگاں دے کراں دے اندر گندگی آ رہی ہے موسم ویبا اگنوی کہتا ہے وی تریق تو بارش ہے برساتا ہون ایک دو دن تک شروع ہو جانی ہے جناک گند تو ہی دیکھ دے پیو جو حل آتا ہے سارے سارے لوگاں دے اندر آنا ایسے ویلے لوگاں دے سیورے سارے اندر آ رہے ہیں ایم سی صاحب سا ڈس اتے پینے جی ہو وہ پتہ نہیں کی سوچ رہے ہیں کی نہیں جدو دے ایم سی بنے اس تو باد ہونا دے وارڈ ویس سدبت کوئی نہیں ہے سارے لوگ بار بار کال بھی کر دے نے دے دوران بھی ہونا دا کوئی خیال نہیں واڈ چا تے میں کارپریشن دے میرے ساہ دے کے بینتی کرنا چاہاں گا وارڈ نمبر چودہ دے سدبت لو وارڈ نمبر چودہ دے لوگ بھی بہت خواہنے جی اس ویلے تے میں ہاتھ جوڑ بینتی کر دے جے پریشاستہ نے اس ویلے نا تھی آن دیتا ہی وارڈ ویس سارے کٹھے ہوکے کارپریشن دے کراپ کرنا ہے سر اس طرح ہے پی وارڈ نمبر چودہ جڑا کی جتیمہ دی حالات دے ویچے لوکی رہ رہے ہیں لوگ کا دا کوئی ماہی باپ نہیں تھے حالانکہ جڑے ساڈے کاؤنسلر صاحب آنے اے اپنا ہانیمون پیریڈ جڑا پیچھلے دو تن مینے تو منا رہے ہیں اوڈے ویچے کی اے پی ہانیمون پیریڈ جڑے پورا اپنا مصروف نے پر پبلک دی کی جڑی مشکلہ آ رہی ہیں اوڈے ویچے کوئی تھی آنیا گا کیونکہ پیچھلے ہی ہفتے پیچھلے ایک ہفتہ ہو گیا چودہ نمبر باردیاں جنیاں بھی سمسیاں انہوں لے گیا سی جڑایا ہو کارکار بھی جا رہے ہیں گلیاں جا رہے ہیں لوگ کاندے ترہی مامویا پی آیا اور جس طرح کی سارے ہیں جا پتایا پی بھی تریق تو جڑایا وہ مانسون جڑایا شروع ہونوالا ہے اور جیڑے جس جگہ دے تسی کھڑے ہو اتھے کٹو کٹو بھی اگر پندرہ تو بھی میٹ بارش ہون تو بعد پیچھلی چاراں گلیاں دے بھی چکراندے لوگ کاندے اندر پانی چلا جاندہ مچ پانی چلا جاندہ ہے تے کیونکہ لگے شاکے دے ایسی کمدے پیردے پی آیاں لگے شاکے نالیاں دی صفائی چل رہی ہے پر چودہ نمبر وارڈ دے بیچے کسی بھی ترہاں دی جڑے نالے سب تو بڑا نالا کیونکہ پیچھلے نالے ساف کرن دی کوئی تا تک کوئی سمسیاں حال نہیں ہونی جو دو اگلا نالا نہیں چلے گا اگلا شروعات جڑی یہ نالے دی پیارے لیال پانپا تو شروع ہون دییا اس کار کے جاتاک اے نالا ساف کیتا جائے گا پیچھلے نالے ساف کر کر کے وہ دنہ کچھ نہیں ہونا تے میری پرشاہ سے نو مانگا بھی پائی چھڑو چھڑو اپنا ہانیمون پوریڈ دو باہر آہو تے اپنی جندگی دے بیچے ویکھو بھی تسی جنا جلوکانے تو انچونیاں انہیں کی حلا آت رہاں کنا حلا آتاں دی جلوکی رہا رہے نی چودہ نمبر باہر دے بچے اندی کے بری آلتا نالیاں دی تے سیو رج دی اور نالیاں دی جڑا ایم سی ہے ایلیکشنا تو پہلے روولوال ٹانگ گئے تے رو جیسی بھی لواندہ ہی اپنے کار دلہ کے ہونے نو چھے مینوں گیا بنے دے ہونے سونگے دائے ایک ایم سی تی طور دے گا ڈمی رکھ دیتی گی یہ ساڑے باہر دے بچے چودہ نمبر باہر دے بچے میں پرشارسنہ کے مانگ کر آنگا کہ ایہو جے ایم سی لوں سمجھایا جائے نیتے یہ دے یہیں پودھلے بھی بھوکا گے جائے سفاہی نہ ہوئی اور یہ دے کار دے گے کراہ کر آنگے بلکل کڑے بھی پڑھنے آگے پودھلے بھی بھوکا گے اور میر صاحب نے وہی کہنے ہاں بھی ساڑے چودہ نمبر باہر دی جلی صد بودھ لی جائے اہی ساڑا بہت بورا حالا اور برساتہ جو تو شروع ہو گیا لوگوں نے جنے کاراندھ میں چھے نقصان ہونے کون جمع بارا اے ایم سی سے ستا بیا اے ایم سی سے جڑا بن گیا اے نمبر لینے پورا دکھی کر مریا اور اے نو ہے پی ایم سی سے کار دا کرا ہو کر یہ جائے دکان دا کرا ہو کر یہ اس تو پہلے اے ایم سی صاحب نے بھی کہوں گے پی اے چودہ نمبر باہر دا ہاں لکیتا جائے پہلے تھے میں توڑا تھانکس کرنا کہ تو ہی میرے کو آئی ہے گل میری جان کری چلیاں دی ہے پہلے تھے میرے مجھنے دے بیچ پردشن آج تک میرے بار چو ہندائی نہیں ہے کیونکہ میں سمسیہ دو پہلے ہی ہوتھے پوجھ جانا میں ہمیشہ ڈیویلمنٹ سے جکین کرنا چلی ہے نالے دی سمسیہ ہے اے آج دینیاں گیا سترسی سال دی ہے اے نالا ریلوے لائن دے نال ہے میں نو تے ہلے ایم سی بنے دے تین مینے ہوئے ہیں میرے تو پہلے بھی بڑے ہی تھے ایم سی آ چکے ہیں ایڈی سمسیہ ہے اے ایڈی دو تین لوگ کی ہے انہا تو زیادہ میں نو پتا ہے کیونکہ میرا کار نالے دے نال نالی ہے ایتھے میں ہر وری کوئی نہ کوئی صفائی کرمچاری لہا کے ایتھے نالا میں کڑوان دا رہی نا کئی وری میں جے سی بھی لہا کے بھی ایتھے نالے دی میں صاف صفائی کرائی ہے باقی ہاں ایدھا میں ایدھا ریزن کی ہے کی اے ریلوے دے انڈراندہ ہے تے جلے ریلو دے انڈراندہ ہے دی اگے جا کے نکاسی کتے نہیں ہے گی پچھوں دی نالا آندہ جدو برسات آئے گی میں آج ساف کروادنا جس لئے کال برسات آجے گی پچھلے پانی دے نال نال جیڈا پچھلے ملے آدھا گاندہ ہے وہ اینڈ پوائنٹ تے ہی آنا ہے ہاں باقی جڑی میں تا ندازنہ تسی تسی میرے واردے میں چھ جاؤ پروپر وی نال سفائی ہونڈ ڈی ہے پروپر وی نال نالے نکلن ڈی ہے نالیا نکلن ڈی ڈی ہے چاڑو وڈجن ڈی ہے سیور سیوری سفائی ہونڈ ڈی ہے کال بھی میں ڈیویلیمنٹ دے توڑتے گلی ایم میلے سامدے سے یوگ دینا شروع کرا کے ہیں ایک تسی میرے دو تین دن پہلے بھی فون کی تا ہی کی کوئی تارہ دی سمسے آئے او میں تا ندازے آئے کی تارہ کسی دی کان دے نال ہونڈ دیا لوکی نہیں بندن دن دے کال فیر میں ہونڈ دے گے روکیسٹ کر کے ہوں میں تارہ بھی ٹھیک کرا کے آیا میں پریس نو ڈی ہے کہ ہمیشہ بوٹر کو پچھو کیونکہ وہ اصلیت بوٹر دا سکتا ہے وہ جیڑے یہ لوگ ہے میری جانکرین چین میرے خیالنا انہوں بھی لیڈری دے چاہتا ہے یہ اپنے اپنو لیڈر ٹائپ سمید ہے لیڈر دے تو سار کوئی بھی ہے وہ کوئی بھی بول سکتا ہے اپوزیشن ہے وہ دا رول ہے بولنا کہ میں نے جروری نہیں ہے کہ میں نے سارا بار پسند کرے کچھ خود میں کہیں دے ناپسند ہوا له تیجھے ناپسند ہیں وہ دا میں نے کہنا کہ جیڑے بوٹر ہیں جن لے میں نے وہاں اچھتی وٹ آگے جتایا میں انہوں میں آپ ہیں میںانہ کا بھا گیا میں اور پنجاب ہیں Jupنتinkہ بنئو چہوں کے منا ہے ہی پانجاب لوٹر کر دھے تو میں سوچا کہا کہ میں ایک فیل ہے اس طرح میں چلے سارااکتا ہے نہیں ہے انہاں لوگاں دا کام میں نیکٹیوٹی فلانا میرا کام میں انہاں نو اگنور کر کے کام نو اگے لے کے جاناں لوگاں دی سماسیاں نو انہاں دا نجات کرنا پر سو میں ایک گلی دی ڈیبلمنٹ کی تھی ہے میں تو آنوی ویڈیو دے دیں گا جڑی گندگی دی پراؤلوں میں او میں نال نال صاف کروائے کرنا آج بھی اہی دو تین نالے کروائے سماسیاں ہی دیکھا ڈیا باقی صرف مینو تین نمی نیو ہے اس تو پہلے لوگ کتھے ہی جدو پہلے ایم سی ہی نالا ستر اسی سال پرانا سر اے تارا جڑی یا میں نہیں بے شاییا آج کلچ اے تارا سو سو سال ستر ستر سال اسی اسی سال پہلے ملے چوشی نہیں ہے میں کوئی جادو دی شڑی تا میرے کو ہے نہیں میرا نا جرور گنیشہ پر می کو پاورا بندیاں بر گیا ہے اس کر کے میں نو دوڑا ٹائم لگنا پروپر ویتے آننا باقی کوئی بھی کام میں او دا تریقہ ہون دے سماسیاں ہی لبن جاوانگی ہے ہار کار چھ سماسیاں ہار کار دے بھار کوڑا ہے پر آسی یونو پوزتیو اے نہ دیکھئے نا تے بڑے ودیا تریقے نا نہیں ساف سفائی کرو آگے ہاں انہوں بھی تکلیف ہے میرے پر آیا ہے کوئی نہیں ہے گا میرے نالی تو دے ہے انہوں چاہے گا میرے نو دسن میں نو جیڑی بھی کام کندے ہے میں انہوں دا کام بھی پیال دے دارتے کر رہاں گا کوئی گل نہیں آہیں اپنے واردنو رال مل کے چلنا ہے انہوں بھی نال نا کے چلنا ہے جائے ہند جائے بارے ره گی Mohr دکار if your whole offices interior and exterior walls ceiling furniture and door panel and elegant look expert in uv pvc wall پارٹیشن جالی گوڈ فلوری آپ کی کالپنک سوچ کو اتارے آکار میں اور آکار سوارے آپ کے گھروں دفتروں اور کسی بھی پرکار کے ویب سائٹ ستھلوں کو 100% ایکو فرنگلی 100% مویچر پروف 100% ترمائن پروف excellent weatherability sound reducing fire retardant recyclable and lightweight جیسی خوبیوں سے 3 sheets بہتر وہ آدھنک پسند کے لیے یاد رکھیں راگی home decor care of راگی distributors and promoters ward no.11 near nobility mall mamoon road contact us on 9540061113